بسم اللہ الرحمن الرحیم محفلِ اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم شریعت و طریقت کے تاج اہلِ معرفت کے امام صوفیہ کے رہبرو رہنوہ حضرت بشرحافی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے والی یہ قیمتی ویڈیو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسے اولیاء اللہ کے چانے والوں میں ضرور شیئر کریں گے حضرت بشرحافی رحمت اللہ علی اصول شریعت کے بہت بڑے عالم اور آسمانِ طریقتوں معرفت کے شہواز تھے آپ کا پورا نام ابو نصر بشر بن الحارس تھا لیکن آپ بشرحافی کے نام سے مشہور ہوئے جس کی تفصیل آگے آئے گی آپ کی پیدائش ایک سو باون ہجری میں مرو کے ایک گاؤں میں ہوئی لیکن آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ بغدہ شریف میں گزارا آپ ابتدائی دور میں شراب نوشی کے عادی تھے اور ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتے تھے آپ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک بار آپ اسی نشے و مستی کے عالم میں شراب خانے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ نظر آیا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی آپ نے نہائید عدب و احترام سے اس کاغذ کو اٹھایا چومہ آنکھوں سے لگایا اور جو روپے شراب پینے کے لیے پاس تھے اس سے اتر خرید کر اس کاغذ پر لگایا اور اس کاغذ کو عدب کے ساتھ کسی اوچے مقام پر رکھ دیا کہ اس کی بے عدبی نہ ہو آپ یہ کام کر کے روز کی طرح شراب خانے چلے گئے لیکن خلوص نیت سے کیا گیا یہ چھوٹا سا کام بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کی دنیا ہی بدل دی اسی رات ایک ولی اللہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر بشرحافی کو خوش خبری سنا دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معتر کر کے بلند مقام پر رکھا ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے یہ حکم سن کر وہ بزرگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ بشرحافی تو ایک فاسق و فاجر انسان ہے اسے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے یقیناً یہ خواب جھوٹا ہے دوسری بار پھر یہی خواب دیکھا تو پھر آپ نے کوئی دھیان نہ دیا تیسری بار پھر رہی خواب دیکھا تو وہ بزرگ صبح کو حضرت بشرحافی کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بشرحافی کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ بشرحافی تو شراب خانے گئے ہوئے ہیں آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے شراب خانے پہنچے اور وہاں جا کر ان کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ بشرحافی شراب کے نشے میں چور مدمست پڑے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بشر کے پاس جا کر کہو میں تمہارے لیے ایک پیغام لائے ہوں لوگوں نے جا کر بشر سے کہا تو بشرحافی نے اسی نشے اور مستی کے عالم میں پوچھا کہ ان سے کہو کہ کس کا پیغام لائے ہو لوگ واپس ان بزرگ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بشر نے پوچھا ہے کہ آپ کس کا پیغام لائے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ ان سے کہو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں لوگوں نے جا کر بشر کو بتایا تو آپ کا سارا نشا پل بھر میں اتر گیا ساری مستی جاتی رہی خوف سے کافنے لگے کہ نامعلوم اطابِ الٰہی کا پیغام ہے یا سزا کا اسی وقت تمام گناہوں سے توبہ کی اور شراب خانے اور شراب نوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو ولایت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے توبہ کی میں ننگے پیر تھا اس لیے مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے زمین کو فرش فرمایا ہے اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا بیعد بھی ہے چونکہ عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو ہافی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے آپ بشر الحافی کے نام سے مشہور ہوئے اولیاء کرام کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نہ ڈھیلے سے استنجا کرتی ہے اور نہ زمین پر تھوکتے ہیں کیونکہ انہیں ہر شیمے اور ہر جگہ انوارِ الٰہی کا ظہور محسوس ہوتا ہے حضرت بشر الحافی کا بھی تعلق اسی جماعت سے تھا آپ اپنے مامو حضرت علی حشرم رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور آپ کو حضرت خواجہ فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی تعظیم کرتے تھے بلند پایا محدث مجتحد فقہہ آپ کی زیارت کو آتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے علم و عرفان کے آفتاب آپ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر ارض کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں سناو ایک بار حضرت امام صحب کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور مشتہد ہیں پھر بھی آپ بشر الحافی جیسے دیوانے کے پاس کیوں جاتے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مجھے اپنے علم پر تو مکمل عبور ہے لیکن بشر الحافی خدا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حضرت بشر الحافی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے بشر کیا تو جانتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم اسروں میں بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا ہے میں نے ارس کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا کہ میری سنت کی اتبا سلف سالحین کی خدمت اور مجھ سے اور میرے اہل بیعت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے حضرت حلال خواس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت امام شافی کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے حضرت خضر نے فرمایا کہ وہ اوتاد میں سے ہیں پھر میں نے حضرت امام حنبل کے مطالق پوچھا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدقین میں ہوتا ہے پھر میں نے حضرت بشر الحافی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ وہ منفرید زمانہ ہے ایک بار کسی نے حضرت بشر حافی کو سردی کے موسم میں باری کپڑے پہن کر کپ کپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا آپ اتنی عذیت کیوں برداشت کرتے ہیں موٹے کپڑے کیوں نہیں پہن لیتے تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں آپ نے فرمایا کہ اس شہر میں بہت سے ایسے فقیر اور بہتاج ہیں جو اسی حال میں ہیں میرے پاس ان کو دینے کے لیے موٹے کپڑے نہیں تو ایسی حالت میں میں جسمانی طور پر اس مشقت میں ان کا شریک ہوں تاکہ ان کی تکلیف محسوس کر سکوں حضرت بشرحافی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک شخص کو اپنے گھر میں دیکھا میں نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں خضر ہوں میں نے ارس کی کہ میرے لیے دعا فرمائے تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے بغداد میں ایک تاجر یعنی تجارت کرنے والا تھا جو اولیاء کرام سے بغض و حسد رکھتا تھا ایک دن جمعے کی دن نماز کے وقت اس نے دیکھا کہ حضرت بشرحافی نماز پڑھ کر جلدی سے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ دیکھو یہ ولی بنا پرتا ہے اور اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا کتنی جلدی مسجد سے بھاگ رہا ہے چلو اس کے پیچھے چل کر دیکھوں کہ یہ اتنی جلدی کہاں جاتا ہے یہ سوچ کا اس نے حضرت بشرحافی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا حضرت بشرحافی نے ایک نانبائی کی دکان سے روٹی اور سالن خریدا اور شہر سے باہر کی جانب چل دئیے اس تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا اور وہ دل میں کہنے لگا کہ یہ شخص صرف روٹی کھانے کے لیے مسجد سے جلدی نکلا ہے تاکہ شہر سے باہر جا کر سکون سے روٹی کھائے یہ خود کو اللہ والا سمجھتا ہے اور لوگ بھی اسے بہت بڑا ولی مانتی ہے میں اس کا پیچھا کرتا ہوں جیسے ہی کہیں بیٹھ کر یہ کھانا کھائیں گے تو میں پوچھوں گا کہ کیا ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ روٹی کی خاطر مسجد سے جلدی نکل جائیں چنانچہ یہ سوچ کر وہ تاجر آپ کا پیچھا کرنے لگا حضرت بشرحافی ایک گاؤں میں داخل ہو کر وہاں کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے مسجد کے اندر ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا حضرت بشرحافی اس کے سرحانے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے روٹی کھلانے لگے تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہو گیا پھر اس نے سوچا یہ کونسا گاؤں ہے ذرا باہر نکل کر دیکھتا ہوں باہر آ کر وہ گاؤں میں گھومنے لگا دوبارہ وہ جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بیمار تو موجود ہے مگر حضرت بشرحافی موجود نہیں ہے اس نے مریض سے پوچھا بشرحافی کہاں گئے مریض نے بتایا کہ وہ واپس بغداد چلے گئے تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے تو مریض نے بتایا کہ بغداد یہاں سے چالیس میل دور ہے تاجر یہ سن کر گھبرا گیا کہ میں نے ان کا پیچھا کرتے کرتے چالیس میل تک کا سفر کر لیا اور مجھے بلکل پتہ بھی نہیں چلا اس نے پوچھا اب وہ یہاں کم آئیں گے تو مریض نے بتایا کہ وہ اب اگلے جمعے کو یہاں تشریف لائیں گے ناچار تاجر کو وہاں رکنا پڑا اور وہ اگلے جمعہ آنے کا انتظار کرنے لگا اگلے جمعہ آنے پر حضرت بشرحافی پھر اسی مسجد میں تشریف لائے اور اسی طرح مریض کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے وہ تاجر آپ کے پاس پہنچا اور بڑی آجزی کے ساتھ آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی آپ نے اس کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ وہ تاجر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ بغداد پہنچ گیا حضرت بشرحافی کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس تاجر نے اولیاء کرام سے بغصے توبہ کی اور سچے دل سے اولیاء کرام کے عقیدت مندوں میں سے ہو گیا آپ اپنے مریضوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سفر کرتے رہا کرو کیونکہ بہتا ہوا پانی صاف سترہ رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جو عارف ہیں جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کی عزت کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر عبادت کی طاقت نہیں تو پھر گناہ بھی نہ کیا کرو حضرت بشرحافی کا بسال دس محرم الحرام دو سو ستائیس ہجری کو پچھتر سال کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے راستے پر کوئی جانور وغیرہ گندگی نہیں کرتا تھا لیکن آپ کے وسال کے دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے راستے پر گندگی پڑی ہوئی ہے تو لوگ سمجھ گئے کہ آج آپ کا وسال ہو گیا ہے تصدیق کرنے پر یہ بات بلکل صحیح ثابت ہوئی آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے جس کی لوگ زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں دوستو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے واقعات سن کر ان سے درس حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کی پوری کوشش کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ